اسلام علیکم و ویلکم پو مائے چینل اراؤنڈ ڈا لائیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیتے ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج با آپ لوگوں کے ساتھ لیفٹ آور سالن سے پراتھا بنانے کی ریسے پی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت آسان ہے اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پراتھے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں موٹے بنتے ہیں تو وہ مست ٹرائے کریں اس طرح سے آپ نے جو بھی سالن ہے آپ کے پاس آپ نے لے لینا ہے کیمہ اور پالک لیریوں میں اور چار پیڑے بنا لینا ہے چھوٹے چھوٹے پھر روٹیوں کو پیل لینا ہے روٹیاں ذرا بڑی اور پتلی پیلیں تاکہ اس کو اگر مزید پیلیں گے تو سالن باہر نہ نکلے اب اس کے اندر کیمہ ڈال دیں اور اچھے طریقے سے اس کو فوق کی مدد سے پھیلالیں برابر کیمہ ہو ساری سائیڈوں پر کناروں پر تھوڑا ہلکا ہلکا لگائیں تاکہ کنارے جو ہیں وہ پھٹے نہ اس طرح سے پھیلانے کے بعد دوسری روٹی جو ذرا نیچے والی روٹی سے سائز میں بڑی ہونی چاہیے اس کے اوپر پھیلا دیں پھیلانے کے بعد اس کو سیسے ہی کر لیں اور پھر سائیڈوں سے کنارے اس کے ہلکھل کے ہاتھوں سے دبائیں دبانے کے بعد اس تمام روٹی کو دبالیں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی ہفا وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے اور جب آپ بیلن کی مدد سے اس کو بیلیں تو روٹی جو ہے اس میں سے سالن پاہے نہ نکلے اور پھٹے نہیں اس طرح سے سیدھا کرنے کے بعد آپ بیل نہ لے لیں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق جتنی موٹائی آپ رکھنا چاہتے ہیں بیلنے بیل کے اچھے طریقے سے اور اگر ضرورت ہو تو ہاتھوں سے تھوڑی اور اس کو پتلا کر لیں پھیلا لیں ہاتھوں سے بیل لیں لیکن اگر آپ کی بیلنے کے ساتھ بیوری بیل یہ ضرورت نہیں ہے پھر اس کو ایسے طاوے پہ ڈال دیں اور ذرا سپک جائے تو اس کی سائٹ چنچ کر لیں تھوڑی سی اس سائٹ سے پکانے کے بعد اس کے اوپر ہلکا ہلکا گھی لگا دیں میں یہاں تیسی گھی استعمال کری ہوں آپ کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں گھی سے پراتھا جو ہے وہ مزے کا بنتا ہے آئل کی نسبت اس طرح سے اس کے اوپر گھی پھیلائیں اور پھر اس کی سائٹ چنچ کر دیں سائٹ چنچ کرنے کے بعد اس کے کناروں سے اور ہلا ہلا کے اچھے طریقے سے پکائیں آپ لوگ گوبی کے پراتھے بنا سکتے ہیں شلجم کے بنا سکتے ہیں کیمہ کے بنا سکتے ہیں دال مون کے بنا سکتے ہیں پالک کے بنا سکتے ہیں اس طرح سے بہت سارے ایسے سالن ہیں جو کہ بھجیا اسے شکل میں ہوتے ہیں اور شوربہ نہیں ہوتا تو آپ ان سے بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنے اوپر ڈی بینٹ کرتا ہے اس طرح سے ہم سائٹوں سے چک کر لیں گے پراتھا جیسے پکیا ہے اس کو میں اتار لوں گی اور اسی طریقے سے یہ کیمہ والا پراتھا تھا اور دوسرا میں پالک والا پراتھا بنا لوں گی یہ ہمارے دونوں پراتھے تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو دہی کے رائتے کے ساتھ کالی میچے اور سیرہ ڈال کے رائتہ بنائیں نمک ٹالیں تھوڑا سا اور پھر چاہے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں